بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آرج محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کے پاس آئی اور گھر میں ایک نیزہ نمات چیز کو دیکھ کر سوال کیا اے ام المومنین آپ اس سے کیا کرتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے جواب دیا کہ ہم اس سے گھر کی چھپکلیوں کو مارتے ہیں نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا تھا تو زمین پر کوئی ایسا چرن پرن جانور نہیں تھا جس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے اس چھپکلی کے اس نے اپنی بھوکوں سے آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی تھی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مار دینا چاہیے جی ہاں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کو ایک مانے کہ وہ واحد ہے لا شریک ہے اور اس کا نہ تو کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور اسی کی عبادت کی جائے تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو ایک بڑی آگ میں پھیک دیا اس آگ کے لگنے کی خبر انسانوں کے علاوہ چرند اور پرند میں بھی پھیلی ایک روایت میں لکھا ہے کہ جنگل میں جب اس خبر کا چرچہ ہوا تو چینٹی اور چھپکلی کے مابین ایک مقالمہ ہوا تو اس میں چینٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایتی تھی جبکہ چھپکلی نے نمرود کے حق میں دلائل دیئے اس کے بعد جب جنگل کے جانوروں نے آگ کی طرف رک کیا تو ہر چھوٹے بڑے جانور نے اپنی اپنی بیزات کے مطابق پانی لیا اور اس آگ کو بچانے کی کوشش کی جبکہ چھپکلی نے اپنی بھوکوں سے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی عربی زبان میں چھپکلی کو وزخ کہا جاتا ہے البتہ اس کی کئی اخسام ہیں گھروں میں پائے جانے والی چھپکلی وزخ ہی کی ایک قسم ہے اور اسے وزخ سے نکالنا درست نہیں ہے جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزخ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئے آنگ میں پھوکے مارتی تھی برعوایت صحیح بخاری ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے وزخ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے برعوایت صحیح مسلم ناظرین معلوم ہوا کہ وزخ کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور موزی ہونا ہے یعنی عیزہ دینے والی مقلوق ہے اور عیزہ دینے والی مقلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تاکہ نو انسانی کو اس کی عیزہ سے بچایا جائے کتنی ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑنے کو ملتے ہیں کچھکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی اور اس کے زہریلے پند سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبویہ میں یہ تاکید آئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برطن اچھی طرح سے ڈھاپ لیا کرو اس کے پیچھے بھی حکمت یہی ہے کہ کوئی چھکلی یا چھکلی جیسی زہریلی چیز برطن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے ناظرین یہاں تک تو آپ نے پیارے آقا کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جان لیا کہ چھکلی کو مارنے کا حکم ہے جہاں بھی چھکلی نظر آئے تو اس کو مار دینا چاہیے ناظرین رہ سوال یہ کہ چھکلی کو مارنے پر کتنا سواب ہے اور اس کے بارے میں کیا روایات ہیں تو یاد رہے کہ احادیث میں چھکلی کو پوری قوت سے ایک ہی چوٹ میں مارنے کی فضیلت بیان ہوتی ہے جیسے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو چھکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں اور جو اسے دوسری چھوٹ میں مار دے اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں اور اگر تیسری چھوٹ میں مارے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں ایک اور روایت میں ہے جو شخص کسی کرلے یعنی چھپکلی کو پہلی چھوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دوسری چھوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ چھپکلی کا مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر سو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اگر ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا جائے اگر ایک وار میں نہ ختم کیا گیا تو پھر اس کی نیکیاں کم ہوں گی سواب کی نیت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے اور مارنا بھی ایک ہی وار میں چاہیے اب جو لوگ چھپکلی سے ڈرتے ہیں انہیں چاہیے کہ چھپکلی سے ڈرنا چھوڑ دیں اور چھپکلیوں کو مار کر نیکیاں سمیٹنے کا سوچیں کتنا آسان سودا ہے کہ ایک چھپکلی کو ایک وار میں ماریں اور سو نیکیاں حاصل کریں ناظرین چھپکلی کی حوالے سے آپ کا کوئی تجربہ ہے تو ہمارے ساتھ کومٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا یاد رہے کہ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کا گروہ ایک کیڑا ہے اور اس گروہ میں ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رگن ہے جس کی پانچ ہزار اقسام ہے اور یہ بریعظم انٹارٹی کا کے علاوہ سارے بریعظموں میں پایا جاتا ہے زیادہ تر چھپکلی کی چار ٹانگیں دو بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے یہ کرم خور کیڑا ہے یعنی چھوٹے کیڑے مکاڑے کھاتا ہے ان کی کئی اقسام میں رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے جو شکار خور جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائے جاتی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا عیزہ پاچانے والے پانچ جانور ہیں جن کو حدود حرم سے باہر بھی اور حدود حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے مارنے والا خوا احرام کی حالت میں ہو خوا احرام سے باہر ہو ساپ ابلک کووہ چوہا کٹ کنہ کتہ چیل بارعوایت بخاری و مسلم اور بعض روایات میں گرگٹ کا ذکر بھی آیا ہے لیکن گرگٹ یا چھپکلی کو مارنے کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں وہ الگ ہیں گرگٹ اور چھپکلی کو مارنا نہ صرف جائے زمر ہے بلکہ باعثِ عجر و ثواب بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس سے مار ڈالنے کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ پہلی مرتبہ مارنے پر زیادہ ثواب بھی بتایا ہے کیونکہ یہ بھی تکلیف دینے والے جانوروں میں سے ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پہلی بار گرگٹ کو مار ڈالا اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے دوسری بار میں مارا تو اس سے کم اور جس نے تیسری بار میں مارا تو اس سے بھی کم باریوایت صحیح مسلم دوستو یاد رہے کہ گرگٹ یا چھپکلی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس کو مارنے پر سواب بھی ہے دوستو یہاں ایک بات یاد رہے کہ چھپکلی کو اگر مارنے کا حکم ہے لیکن چھپکلی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ کسی بھی جاندار کو جلانے کی اسلام میں ممانیت ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو جانے سے پہلے ہماری آج کس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامیو ناصر ہو